سبھی درشکوں کا اور بہنوں کا ماتاو کا سبھی پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یہ چینل آپ کے لیے بنایا گیا ہے یہ آپ کے لیے نئے نئے ٹوٹ کے نئے نی ویدیاں لے کر حاضر ہوتا ہے آپ لوگوں سے بھی گزاری سے اس چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ یہ چینل صرف آپ کے فائدے کے لیے منایا ہوا ہے آج اسی ٹوپک پر میں بات کرنا چاہوں گا یہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ ان ماتا بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے ہے ٹوٹ کا جن کے آس پاس کے لوگ یا ان کے کوئی اپنے لوگ ان سے بچھڑ گئے ہیں یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے جن کا کوئی اپنا ان سے روٹ گیا ہے ان سے دور چلا گیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو پر ہونا چاہیے ان کا اپنا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو واپس پائیں اور وہ ان سے بولنے لگ جائے یا کوئی لڑائی جھگڑے کے قرآن وہ اپنے ان سے دور ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمارے پاس رہیں اور ہم سے بات چھت کریں ہمارے پاس آ جائیں یا کسی کو بھی آپ کا کوئی اپنا کو آپ اپنے پاس بلانا چاہتے ہو اس کو واپس پانا چاہتے ہو وہ آپ سے بچھڑ گیا ہے یا لڑائی جھگڑے کرن الگ ہو گیا ہے یا آپ سے کھو گیا ہے تو اس کو آپ کچھ الائچی سے آپ اس کو آٹھ الائچی سے اپنی اور آکرشت کر سکتے ہو جی ہاں دوستو میں الائچی سے وشی کرن آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت سرل اور آسان ہے دوستو آپ سے گجاری سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے بہت بہت روکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو جرور سسکرائب کریں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کرتے کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو الائچی لینی ہے آپ کو کم سے کم ساتھ الائچی تو ہونی ہی چاہیے اور اگر ہوں گی آٹھ تو اور جادہ بھی ہوں گی تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے پر کم سے کم ساتھ ہونی چاہیے اب آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس انسان کا نام معلوم ہونا چاہیے اور اس کی ماں کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے جس کا آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہو ٹھیک اس کے بعد آپ کو ہر الائچی پہ ایک سواستک کا نسان بنانا ہے سواستک کا نسان تو سب لوگوں کو آپ کو پتا ہے تو آپ کو سواستک کا نسان بنانا ہے اس کے بعد آپ کو اس نسان کو بنا کر کے ساری لونگوں پر یعنی کی سات لونگوں پر جتنی بھی لینی ہے اور جادہ سے جادہ آپ بارے بھی لے سکتے ہو اس کے بعد آپ کو لونگوں پر سب پہ ساستکہ نسان بنانا ہے ساستکہ نسان بنانے کے بعد آپ کو ہر ایک لونگوں کو ہر ایک لونگ کو اپنے موں میں رکھنی ہے الگ الگ کر کے اپنے موں کے اندر آپ کو رکھنی ہے ایسے رکھنے کا موں کے اندر جس میں وہ گیلی ہو جائے پھر اس کو نکال دینا پھر دوسری کو کرنا ایسی جتنی لونگ آپ کے پاس ہیں اتنی لونگ آپ کو کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ کو جو الائچی ہوتی ہیں الائچی کا جو چھلکہ اتار لینا ہے ان چھلکوں کو آپ کو جمین کے اندر دبا دینا ہے اور جو ان کے بیج ہوں گے بیجوں کو آپ کو اچھی طریقے سے کھوٹ کر باریک کر لینا ہے یعنی کہ ان کا پیشٹ بنا دینا ہے آپ کو پیشٹ بنانے کے بعد آپ کو اس انسان کو آپ جو آپ کا کوئی اپنا ہے اس انسان کو آپ کو اس کو کھلانا ہے یا پلا دینا ہے بس اتنا آپ کو کرنا ہے اور اگر آپ نہیں بھی کھلا پاؤ گے اس کو آپ سے دور ہے تو آپ کو اس کا پیشٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جمین کے اندر دبا دینا ہے بس آپ کو اتنا کرنا ہے